فلم گھنے جنگل کے بیچ میں کھلتی ہے جہاں انہ نام کی ایک یوہ لڑکی اپنے ابھی بھاوق گیبے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ گیبی کو اپنا ڈیڈی کہتی ہے اور گیبی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور اس کے اچھے سواستے کو سنشت کرتا ہے۔ گیب اینا کو گھر کی اٹاری میں رکھتا رہا ہے اسے کبھی بھی باہری دنیا کا پتہ نہیں لگانے دیتا۔ چھوٹی لڑکی کبھی بھی اٹاری سے باہر نہیں گئی سوائے اس کھرکی کے جہاں سے پرے کی دنیا کی جھلک ملتی ہے۔ لگ بھگ ہر رات گیب اینا کو جنگلی جانوروں، تیز دانتوں، لمبے ناکھونوں اور بالوں والی اپستھیتی والے ڈراؤنے پرانیوں کا ورنن کرتا ہے اور اسے ان سے دور رہنے کا سجھاو دیتا ہے۔ یہ ورنن اینا کو ڈراتے ہیں لیکن باہری دنیا کے بارے میں اس کی جگیاسہ بڑھتی رہتی ہے۔ اسے جنگلی جانوروں سے بچانے اور اٹاری چھوڑنے سے روکنے کے لیے گیب دروازے کے ہینڈل کو بجلی سے چالو کرتا ہے۔ وہ اس کا پتا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا بھرن پوشن کرتا ہے، اسے کھانے کے لیے کیول سبزیاں دیتا ہے اور ماس کھانے سے منع کرتا ہے۔ ایک دن اینا گیبے کو کسی اور سے بات کرتے ہوئے سن لیتی ہے اور اس کی جگیاسہ اس پر ہاوی ہو جاتی ہے۔ وہ دروازے کے ہینڈل کو چھوٹی ہے اور اسے ایک شکتیشالی بجلی کا جھٹکا لگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب وہ اٹھتی ہے گیب اس کے پاس ہوتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ بجلی کا جال جنگلی جانوروں کو دور رکھنے کے لیے ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ پرتوی پر آخری جیویت بچی ہے اور اس کی رکشہ کرنا اس کا کرتوے ہے۔ اینا اس ویکتی کے بارے میں پوچھتی ہے جس سے گیب بات کر رہا تھا لیکن وہ وشے کو موڑ دیتا ہے اور زور دے کر کہتا ہے کہ وہ ہی ایک ماتر انسان بچے ہیں۔ اینا کے جنم دن پر گیب روپ میں کیک اور ایک ہمسٹر دے کر آشتر اچکت کر دیا۔ چھوٹا جانور انہ کا سب سے قریبی دوست بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایک دن ہمسٹر مر جاتا ہے اور گیب اسے موت کی افدھارنہ سمجھاتا ہے اور اسے آشواسن دیتا ہے کہ ہمسٹر اب ایک بہتر جگہ پر ہے۔ جیسے جیسے اینا بڑی ہوتی جاتی ہے اسے جنگل میں جنگلی جانوروں کے برے سپنے آنے لگتے ہیں۔ جب وہ یو وابستہ میں پہنچتی ہے اور ماسک دھرم شروع کرتی ہے تو گیب کو اس کے بستر پر خون کے دھبے ملتے ہیں۔ چنتت ہو کر وہ لیوپرولائٹ دیتا ہے ایک دوہ جو اس کے وقاس کو دھیما کر دیتی ہے اور سمجھ کے ساتھ اس کے سواستے کو خراب کر دیتی ہے اسے اس کی بیماری کے علاج کے روپ میں چھپاتی ہے۔ یہ دوہ سالوں تک چلتی ہے اور اس سے انہ کو درد اور بیچینی ہونے لگتی ہے۔ اب اور سہین کرنے میں اسمرت وہ گیب سے انوروت کرتی ہے کہ وہ اسے اس کے ہمسٹر کی طرح ایک بہتر جگہ پر بھیج کر اس کے دکھ کو سماپت کرے۔ یہ سنکر گیب اپراد بودھ سے ابھی بھوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی بچی کو اس کے جنم کے بعد سے ہی پریشان کر رہا ہے۔ اس لیے وہ بندوق نکالتا ہے اور خود کو ختم کر لیتا ہے۔ اگلے درشے میں اینا ایک اسپتال میں اپرچت چہروں سے گھری ہوئی جاگتی ہے جس سے وہ گھبرا جاتی ہے۔ پھر وہ ترنت اپنے کمرے سے بھاگ جاتی ہے اور خود کو چھت پر پاتی ہے اور پہلی بار سورج کی گرمی کا انبھاو کرتی ہے۔ حالانکہ کچھ ادھکاری اسے واپس اسپتال کے کمرے میں لے آتے ہیں اور اسے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ شیریف ایلین اسے شانت کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کی اصلی پہچان کے بارے میں سیکھتا ہے۔ ڈاکٹر نے کھلاسہ کیا کہ انہا کو لیوپرولائیڈ کی ادھک ماترہ دی گئی ہے۔ ایک ایسی دوا جو پریپکوتہ میں دیری کرتی ہے اور وکاس کو روکتی ہے۔ یہ سنکر شیریف ایلین انہا کو بندھنوں سے مکت کرتا ہے اور اسے اسثائی حراست میں لے لیتا ہے۔ اسے کسی پالک گرہ میں بھیجنے کے بجائے وہ اسے اپنے گھر لے جانے کا نرنے لیتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی رے کے ساتھ رہتی ہے۔ شیریف اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے جبکہ وہ اس کی پہچان نردھارت کرنے کے لیے دینے پریقشن کا انتظار کرتے ہیں اور یہاں بھی پتہ لگاتے ہیں کہ گیب اس کا جیوک پتہ ہے یا نہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ گیب مرا نہیں ہے۔ دراصل اسپتال کے دوسرے کمرے میں اس کا علاج چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اینا اپنے نئے جیون میں بسنا شروع کر دیتی ہے اور رے کے ساتھ گھنشت سمبند وکسٹ کر لیتی ہے۔ رے اسے پرجن کے بارے میں سکھاتا ہے کیونکہ اینا کو پہلے اس بارے میں گلت دھارنا تھی کی بچے کیسے بنتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یوہ واسثہ میں پرویش کرتی ہے اسے اپنی اسادھارن سننے کی کشمتہ کا پتہ چلتا ہے اور اسے نوردن لائٹس جنگل میں جنگلی جانوروں کے درشن ہونے لگتے ہیں۔ اینا بھیرے کے ساتھ سکول جاتی ہے جہاں وہ پہلی بار اپنی عمر کی لڑکیوں سے ملتی ہے۔ جگیاسہ سے پریریت ہو کر اینا نوردن لائٹس اور جنگلی جانوروں کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے پستکالے کا دورہ کرتی ہے۔ ایلین کی دیکھریک میں اینا اب پرکرتی کا پتہ لگانے اور باہر سمیے بیتانے کی سوطنترتہ کا آنند لیتی ہے۔ ایک دن جب وہ سکول سے لوٹ رہی تھی اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ سو بھاگے سے اس سے پہلے کی اینا ایک شکاری کے جال میں فنسنے والی ہوتی اس کی پوشاک پہنے ایک عجیب آدمی اس کا راستہ روک دیتا ہے۔ اگلے دن جنگلی شکاریوں کے بارے میں اور ادھک جاننے کے لیے اتسک انہ پستکالے کا دورہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کے پنے پلٹتی ہے، اسے اپنے ناکھونوں پر کالے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ بعد میں رات میں جب اینا باتٹب میں تھی، ایلین نے DNA پریقشن کے نتیجے بتائے جس سے پتہ چلا کہ گیب اس کا جیوک پتہ نہیں ہے۔ اس رہی سیودھ گھاٹن سے انہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ پریوار کی افدھارنہ اس کے لیے اسپشت بنی ہوئی ہے۔ ایک شام اینا اور ریچھت پر ایک ساتھ سمیے بیتاتے ہیں۔ جبکی رے اسے سکول کے کام میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اینا کا دھیان نوردن لائٹس کے وشے پر آکرشت ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ لیٹتے ہیں، اینا کو دور سے ٹیمٹیماتی روشنی دکھائی دیتی ہے جو زین کے گھر پر ایک پارٹی کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اینا بتاتی ہے کہ زین اس کی دوست ہے اور وہ دونوں پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب وہ کسی بڑی سبھا میں جا رہی ہیں۔ حالانکہ درنک پینے کے بعد انا کو بھٹکاو محسوس ہونے لگتا ہے۔ پارٹی کے دوران رے اور انا ایک سنکشپت رومانٹک پل ساجہ کرتے ہیں جو ان کے سہپارٹی لورینس کا دھیان آکرشت کرتا ہے۔ دربھاگے سے ان کا چمبن اچانک بادھت ہو جاتا ہے جب انا کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ باتھروم کی اور بھاگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے کچھ دانت ٹوٹ رہے ہیں۔ گھبرہت سے بھر کر انا ایک کھرکی سے بھاگ جاتا ہے اور جنگل سے ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اچانک اس پر پیچھے سے کسی جنگلی جانور نے حملہ کر دیا۔ آتمرکشہ کی کارروائی میں انا لڑتی ہے اور کاٹتی ہے لیکن تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لارنس ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دربھاگے سے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیچارہ لڑکا گمبھیر رکتہانی کے کارن مر جاتا ہے۔ چنتت ہو کر اینا بھاگ جاتی ہے اور اپنی پہچان کے بارے میں اتر کی تلاش میں گیپ کے گھر لوٹ آتی ہے۔ سانتونا کی تلاش میں وہ اٹاری کی اور جاتی ہے اور اپنے پرانے شہنککش میں پرویش کرتی ہے۔ پھر وہ خود کو ساف کرتی ہے اور ترند شہر میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے ایلین اسے اس کے ٹھکانے کے بارے میں سوال کرتی ہے لیکن اینا کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور بس چپ رہتی ہے۔ تب ہی ادھکاری روجر وہاں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ لورنس گائب ہو گیا ہے۔ وہ انا سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے لیکن ایلین اس وچار کو کھارز کر دیتی ہے اور اسے دور بھیج دیتی ہے۔ بعد میں وہ جانکاری نکالنے کی کوشش میں انا کا سامنا کرتی ہے لیکن کشوری اپنا موہ بند رکھتی ہے اپنے وچاروں اور انوبھووں کو اپنے تک ہی سیمت رکھتی ہے۔ جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں اینا کی لگاتار چپی ایلین کو پریشان کرنے لگتی ہے جو دیکھتی ہے کہ وہ بات کرنے کے بجائے اپنے ناکھونوں کو رنگ رہی ہے۔ اس شام رے انہ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کمرے میں پرویش کرتا ہے اور ایلین کو آشواسن دیتا ہے کہ وہ اس کا دھیان رکھے گا لیکن اپنے سروتتم پریاسوں کے باوجود انہ چپ رہتا ہے۔ رے پھر اس کے موہ کی جانچ کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے دانت کھو رہی ہے۔ گھبرہت میں وہ تورن تیلین کو سوچت کرنے کے لیے باہر جاتا ہے جس سے انہ کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ جنگل کی اور بھاگتی ہے یہی ایک ماتر ستھان ہے جہاں وہ سرکشت اور شانت محسوس کرتی ہے۔ اسے آشچرے ہوا جب اس کا سامنا وولف مین سے ہوا جو اسے بھوکا دیکھ کر اسے بھوجن دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ پھر وہ اس کے ناکھونوں اور دانتوں کی جانچ کرتا ہے، اسے سندے ہوتا ہے کہ وہ ایک جنگلی جانور ہو سکتا ہے، ایک ایسا سمو جسے سولہ سال پہلے کتھت طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ وولف مین نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا شب ابھی بھی گفہ کے اندر موجود ہے۔ اپنی ماں کی پہچان کے بارے میں جاننے کے افسر سے اتسک ہو کر اینا وولف مین کا پیچھا کرتے ہوئے پاس کی گفہ میں چلی جاتی ہے۔ اندر اسے ایک خوپڑی ملی جس میں گولی کا چھید تھا۔ اسے پکڑے ہوئے اسے اپنے کتھت پتا گیبے کو اس کی ماں کو گولی مارتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سپشٹ ہو جاتا ہے کہ گیب نے شدھکرن میں بھاگ لیا لیکن وہ بچی انہا کو نقصان نہیں پہنچا سکا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ جاننے کے بعد اینا گیب سے بھرنے کے لیے سیدھے اسپتال جاتی ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے میں اسمرت ہے کیونکہ گیب جاگ جاتا ہے اور دینی آنکھوں سے اس کی اور دیکھتا ہے۔ اس بیچ ایلین لورنس کی موت سے سمبندھت کیس فائل کی جانچ کرتا ہے اور انہا کے پرانے کمرے سے ایک ڈرائنگ کے سمبندھ کو نوٹس کرتا ہے۔ بعد والا بھی سرکشہ کی تلاش میں گھر لوٹ آتا ہے۔ لیکن دربھاگے سے جیسے ہی ایلین کی نظر اس کے پنجے جیسے ناکھونوں پر پڑتی ہے وہ اسے ہتھکڑی لگا دیتی ہے۔ پھر ایلین نے کھلاسہ کیا کہ اینا کے کپڑے لورنس کے شف کے پاس پائے گئے تھے اور اسی لیے پورے شہر کو اس پر ہتیا کا سندے ہے۔ اس کے بعد انہا کو جیل بھیج دیا جاتا ہے باوجود اس کے کی وہ نردوش ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے وہ درپن میں دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے دانت تیز ہو گئے ہیں جو اسے ملی کھوپڑی سے ملتے جلتے ہیں۔ اس رات گیب نے اینا سے اس کی کوٹھری میں ملاقات کی اور سویکار کیا کہ اس کی جان بچانا اس کی سب سے بڑی گلتی تھی۔ وہ انہا کو ایک سرنج دیتا ہے اور اسے بہتر جیون کا موقع پانے کے لیے خود کو انجیکشن لگانے کا آگرہ کرتا ہے۔ حالانکہ انہا ایک جنگلی جانور کے روپ میں اپنی پہچان کو سویکار کرتے ہوئے انجیکشن سے انکار کر دیتی ہے۔ گیب بھاوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے سیل میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ایلین اینا کی جانچ کرتی ہے جو بستر کے نیچے چھپ کر سو رہی ہے۔ ایلین سیل کھولتی ہے لیکن اینا اپرتیاشت روپ سے حملہ کر کے اسے آشتر اچکت کر دیتی ہے۔ پھر وہ ایلین سہیت ادھکاریوں کو بند کرنے میں سفل ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ ایک بار جب وہ باہر پہنچتی ہے تو سنیوک سے اسے رے اپنی کار میں مل جاتا ہے۔ اینا اس کے پاس آتی ہے اور اسے اس کی مدد کرنے کے لیے مناتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے نوردن لائٹس تک لے جائے جہاں اس کا جنم ہوا تھا۔ راستے میں اینا نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک جنگلی جانور ہے۔ بعد میں رے نے جنگل کے بیچ میں کار روک دی اور اینا نے اکیلے ہی اپنی یاترہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ رے اس کی بھلائی کے لیے چنتت ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اندھیرے میں اینا پاس کی جھیل میں تیرتی ہے اور بھیگ جاتی ہے۔ اس چنتہ میں کی اسے سردی لگ سکتی ہے رے نے اس کے کپڑے سکھانے کے لیے علاو جلا دیا۔ جیسے ہی اینا اپنے کپڑے اتارتی ہے، رے اس کی پیٹ پر بال اگتے ہوئے دیکھتا ہے اور چونک جاتا ہے۔ حالانکہ انہا نے اسے آشوست کیا کی وہ سرکشت ہے اور اسے نقصان نہ پہوچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر درشے روجر اور گیبے پر کیندرت ہو جاتا ہے جو انہا کے بھاگنے پر چرچہ کرتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے انہا کو پکڑنے کے لیے شکاریوں کے ایک سموں کو سنگٹھت کرنے کا نرنے لیا۔ اگلے درشے میں ہم انہا اور رے کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جبکہ کھوجی کتے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دربھاگے سے شکاری بھی اسی سمیں پہوچتے ہیں اور رے کو کندھے میں گولی مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے سنگھرش کرتے ہیں، اینا رے کو ایک چٹان پر لے جاتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے دریر سنگلپت ہو کر وہ اسے پانی میں دھکیل دیتی ہے اور پھر پکڑ سے بچنے کے لیے خود گوتا لگاتی ہے۔ اس کے بعد اینا شکاریوں کو ایک الگ دشا میں لے جاتی ہے جبکہ رے کو وپریت دشا میں بھاگنے کے لیے کہتی ہے۔ اس کے بعد اینا سیدھے اسی گفہ میں جاتی ہے جہاں اسے اپنی ماں کے افشش ملے تھے۔ اس کے بعد رے اپنی بہن سے ملتا ہے اور اسے سوچت کرتا ہے کہ انہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ انہ اب اکیلے ہیں اور جیویت رہنے کے لیے کٹھور اپائے اپنا رہے ہیں۔ جنگل میں جیویت رہنے کے پہلے کچھ دنوں کے دوران انہ ایک پریورتن سے گزرتی ہے اور ایک جنگلی جانور میں بدل جاتی ہے۔ خود کو شکاریوں سے چھپانے کے لیے وہ چھلاورن کے طور پر اپنے چہرے اور شریر کو گندگی سے گھک لیتی ہے۔ ایک صبح سکول جانے کے دوران رے نے روجر کو گیلن میں گیس بھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سندہ کرتے ہوئے کہ وہ انہ کا شکار کرنے اور اسے مارنے کی یوجنا بنا رہے ہیں۔ رے نے ترنت ایلین کو فون کیا اور اسے اس کے بارے میں سوچت کیا۔ جنگل میں انہ ایک شکاری کو گرا کر مارنے میں سفل ہو جاتی ہے اور جیسے ہی سموش شو کے چاروں اور اکٹھا ہو جاتا ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔ اینا اب پوری طرح جنگلی جانور میں تبدیل ہو چکی ہے اور وہ پلک جھپکتے ہی لوگوں کا شکار کر سکتی ہے۔ اس بیچ ایلین پریشان کی شوری کو بچانے کے لیے جنگل میں پہوچتی ہے۔ وہ ادھر ادھر پڑے شووں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ماملے کو بدر بنانے کے لیے روجر اسے بندوق کی نوک پر پکڑ لیتا ہے اور اسے ماملے سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے۔ تب ہی اینا وہاں پہوچتی ہے اور روجر کو بھی مار دیتی ہے۔ وہ بھاگنے سے پہلے اپنا گربھوٹی پیٹ دکھاتے ہوئے خود کو ایلین کے سامنے پرکٹ کرتی ہے۔ اگلے درشے میں شکاریوں نے جنگل میں آگ لگا دی جس سے انہا کا گصہ اور بھڑک گیا۔ وہ اپنے گھر میں لگی آگ کو دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اسے گرمی سے بچنے کا راستہ کھوجنا ہوگا۔ گربھاوستہ کے کارن اس کی طاقت سیمت ہونے کے باوجود انہا شرن کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے۔ انتہ وہ اسی پریچت گفہ میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ پائی گئی تھی۔ اسے نراشا ہوئی گیب نے اس کا پتہ لگا لیا اور اسے ٹرینکویلائزر دے کر بے ہوش کر دیا۔ گولی سے اینہ کمزور ہو گئی جس سے وہ فرش پر گر پڑی۔ پھر گیب اپنی ماں کے بارے میں یاد کرتے ہوئے اس کے مہتوپون سنکیتوں کی جانچ کرنے کے لیے اس کے پاس آتی ہے۔ وہ اجن میں بچے کا دعویٰ کرنے کے لیے سی سکشن کرتا ہے لیکن اینہ اپنی طاقت واپس پا لیتی ہے اور گیب کی گردن پر گھا تک کٹی ہے جس سے انتہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر جمین پر گرنے سے پہلے گسے میں چکتی ہے۔ ہوش میں آنے پر اینہ وولف مین کو اس کے گھاووں پر سلائی کرتے ہوئے پاتی ہے۔ اگلے دن اینہ کو کھوچتے سمیں ایلین اور رے نے اسے دور سے دیکھا اور اسے جنگل میں بھاگنے کی انمتی دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کا ماننا ہے کہ اسے جانے دینا اس کے لیے سب سے اچھی بات ہوگی۔ آخرکار اینہ اپنے انتیم لکش نوردن لائٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے نوزات بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سندر آکاش کی اور دیکھتی ہے، اپنے جیون میں شانتی اور سنتوشتی محسوس کرتی ہے۔ فلم کا انتنہ کو دور سے ایک جنگلی جانور کی آواز سننے کے ساتھ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کی پرجاتی ابھی بھی جیوت ہے۔